ہیلو دوستوں آپ سب کو جائے مسیح کی سوگت کی رہتا ہے ایک اور نئے ویڈیو میں اور فل ویڈیو میں مند پھراؤ یا ناس ہو جاؤ یہ سو مسیح کی انتیم چیتاونی یہ جو بائی بل ہے بھئی ہے یہ کوئی کھیل نہیں ہے بابا سمجھنا اور یاد رکھنا اس بات کو اس دھائیتی کے نیچے کروڑ سیکرو آتمائیں چیک چیک کر چلنا رہی ہیں اور تڑپ رہی ہیں کہہ رہی ہیں کوئی یہاں نہ آئے کوئی یہاں نہ آئے کاس میرا پریوار یہاں نہ آئے اس کی تھوڑی سی پکار میں آپ کو سنا دیتا ہوں بائی بل بتاتی ہے بھئی ہے ایک بار مرنا اور پھر اس کے کاموں کے انسار نیائے کا ہونا اچھیت ہے یہ جو نرک ہے بہت بھیانک جگہ ہے وہاں پر چین نہیں ملے گا وہاں پر سکون نہیں ملے گا جیسے دھنوان تڑپ رہا ہے ایک بوند پیاس کے مرے وایسے ہی جو ویک پس میں ڈالا جائے گا اس کی جیب ایک بند پیاس کے کر ایٹھے گی ایٹھے گی ایٹھے گی اتنا ہاہکار مچا ہوگا پیتو پہت آنند آ رہا ہے اپنے پاپوں میں دن کاٹنے میں بیتانے میں ابھی تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے دیکھئے پرمیشر نے ایسا کچھ بھی نہیں رچا تھا کچھ بھی نہیں بنایا تھا جب سی بھرا ہو پرمیشر نے سب کچھ اچھا 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 بنایا تھا اچھا 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 اس نے اپنے ہاتھوں سے رچا تھا آج منوشی موقع ڈھونتا ہے چانس ڈھونتا ہے پاپ کرنے میں بیوچار کرنے میں آج تو منوشی پاپ کرنے میں تھوڑی سی مجھا تھوڑی سی مجھا لینے کے چکر میں وہ نرک میں جانا چاہتے ہیں تو پرمیشر اس میں کیا کرے اس میں کیا کرے اگر آپ اپنے سریر کے انصار بور رہے ہو تو سریر کے دورہ آپ بناس کی کٹنی کو کٹو گے یا آتما کے دورہ بور رہے ہو تو آپ انہنت جیون کی کٹنی کو کٹو گے یہ بائبل گواہ ہے اس بات کی یہ بائبل بتاتی ہے ایسا اس لئے سمیں ہیں اگر نئے سدھر ٹائم سے پہلے تو یہ سمیں دوبارہ لڑ کر نہیں آئے گا یہ سمیں چلا جائے گا یہ سمیں پھر واپس کبھی نہیں آئے گا میری پریجنو بائبل بتاتی ہے بائبل بتاتی ہے یسو نے کہا اوسر کو بہمول سمجھو کی دن برے ہیں دن برے ہیں سمیں کم ہیں اور دن بھینک آنے والے ہیں سمیں کم ہیں اور یہ سمیں آنے والے ہیں سمیں کم ہیں شتاپ کر لو من دھرالو من دھرالو ورنہ پرمیشور آپ کی دیوٹ کو اس اسطحان سے ہٹا دے گا ہٹا دے گا ابھی پرمیشور کو ٹائم دے رہا ہے سمیں دے رہا ہے سدھرنے کا اوسر دے رہا ہے مسیح وردی کے دن میں کیا ہوگا میں آپ کے لئے پڑھ دیتا ہوں بائبل سے پروپ یرمیان سولاد ہے کے ایک سے چار اچھن تک ہم پڑھ دیتے ہیں بائبل سے پروپ آپ کے لئے یہاں کا یاں اچھن میرے پاس پہنچا کس کے پاس پہنچا یرمیان کے پاس پہنچا یرمیان بھوی سکتا کے پاس پہنچا اس اسطحان میں بیوہ کر کے بیٹے بیٹیاں مت جنوا یہ کہ جو بیٹے بیٹیاں اس اسطحان میں ہوتپن ہو اور جو ماتائیں انہیں جنیں اور جو پتا انہیں اس دیس میں جنوائیں ان کے بیسے میں یہ ہوا یوں کہتا ہے وہ بری بری بیماریوں سے مریں گے ان کے لئے کوئی چھاتی نہ پٹے گا نہ ان کو کوئی مٹی دے گا وہ بھومی کے پر خاد کی نائی پٹی رہیں گی وہ تلوار اور مہنگی سے مر مٹیں گے اور ان کی لودھے آکاس کے پچیوں کا اہار ہوں گی اہار ہوں گی اگر آپ سادھی کرنے کے لئے سوچ رہے ہو اگر آپ کو سادھی کرنے کا بخار چڑھا ہوا ہے تو ابھی چھوڑ دو آپ سادھی کر لیے اگر آپ کے بچوں نے یہ سمسیح پر بشاست نہیں کیا اگر وہ مشیب روضی کے ہاتھ میں پڑ گئے تو ان کی گردنے کٹوا دیگا مشیب روضی انہیں مروا ڈالے جو اس لئے آپ سادھی کرنے کے لئے سوچ رہے ہو تو آپ کے بچے یا دشیو پر بشاست نہیں کریں گے تو ان کی گردنے مشیب روضی کٹوا دیگا انہیں مروا ڈالے گا ایسا مشیب روضی کے دن میں ہونے والا ہے میں آپ کو کوئی کھیل نہیں بتا رہا ہوں جو ہوگا اور جو ہونے والا ہے وہی آپ کو بتایا جا رہا ہے بائبل گواہ اس بات کی آپ دیکھ سکتے ہیں نکال سکتے ہیں بائبل سے پروپ آپ کے لئے پھر یہوہ نے مجھ سے کہا یرمیہ سے کہا ید موشا اور سامویل بھی میرے سامنے کھڑے ہوتے تو میرا مند ان لوگوں کی اور نفیتہ ان لوگوں کو میرے سامنے سے نکال دو کہ وہ نکل جائیں اور ید تجھ سے پوچھیں کہ ہم کہاں کو نکل جائیں تو ان سے کہنا یہوہ یوں کہتا ہے جو مرنے والے ہیں وہی مرنے کو چلے جائیں جو تلوار سے مرنے والے ہیں وہی تلوار سے مرنے والے ہیں وہی اکال سے مرنے کو اور جو بندوے میں ہیں وہی بندوے میں بندوائی میں چلے جائیں میں ان کے برد چار پرکار کے بیناش چھہراؤں گا مار ڈالنے کے لئے تلوار پھار ڈالنے کے لئے کتے نوچ ڈرنے کے لئے اکاس کے پچی اور پھار کر کھانے کے لئے میدان کے ہنسک جنت یہوہ کی یہوالی ہے یہوہ کی یہوالی ہے وچن صاحب بترہ مصیب ردی کے دن میں تلواریں چلیں گی ہہاکار مچے گا گلہ کٹی جائیں گی گردنے کٹی جائیں گی بوک پیاس کے مار بوک مری آئے گی آکار پڑے گا تراہی تراہی تباہی تباہی مچی ہوگی تراہی تراہی اپرا تپری اپرا تپری مچی ہوگی کسی کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ ہم کیا کریں اور آگے کیا ہونے والا ہے آگے کیا ہونے والا ہے تب ایک منش اٹھے گا جو سیطان کے اور سے ہوگا جو سیطان کے اور سے بٹھائے جائے گا وہ مصیب ردی ہوگا وہ جھوٹا بھویس وقتہ ہوگا وہ پش ہوگا جو سانتی سانتی کر کے بٹھائے گا ساڑھے تین سال ساڑھے تین سال تک ساڑھے تین سال تک سانتی سانتی بٹھائے گا اور تین سال میں ساڑھے تین سال میں اپنا اصلی روپ دکھا دیگا اور لوگ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگیں گے اس لئے میں آپ کو ہر ویڈیو میں یہی بتا رہا ہوں میرے پریجنوں ابھی سمائے ہے وقت ہے ابھی من پھرالو ابھی وقت ہے ٹائم چلا جائے گا تو آپ کیا کرو گے یہ سمائے چلا جائے گا واپس نہیں آئے گا کیوں نے سمجھا رہا بھائی کیونکہ یہ سننے کہا ہے ایک بار مرے اور پھر اس کے کاموں کے انسار اس کا نیائے پرمیشور کر دے گا ہینڈر پرسنٹ کر دے گا اس لئے اپنے پرہاڑ کے بارے میں سوچو اپنے ادھار کے بارے میں سوچو کہ میرا ادھار ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے کہ میں اپنا جون ایسے ہی بتاتا چلا جا رہا ہوں ایسے ہی بتاتے چلے جا رہے ہیں ایسے ہی بتاتے چلے جا رہے ہیں پاپوں میں گناہوں میں بتاتے چلے جا رہے ہیں اگر ہم بینہ ادھار ہی کے مر گئے تو آپ نے سوچ کے دیکھا ہے آپ کے سامنے رکھیں ہیں چلو جسکو چھننا چکھتے ہو جیوان یا موت کو چھناو آپ کے ہاتھ میں ہے بھائی سلام بھی آپتا ہے چنو بھی آپتا ہے چنو جس کو چننا چاہتے ہو اسو مسیح نے کہا ہے یہ اسو مسیح نے تو کہا ہے بھائی یا میں تو کہتا ہوں تو جیون ہی کو چھول لیں جیون ہی کو چھول لوں جیون ہی کو چھول لیں میرے پر اذا اب دونوں میں پر رکھو گی تو ناو ڈوب جائے گی اس لئے من پھرالو اور لوٹا پاپ سے مکرتے ہوئے لوٹاو 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 پرمیشر ماف کر دے گا ماف کر دے گا آسا کرتا ہوں چھوٹا سا سندیس آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اس ویڈیو کو اپنے مسیح باہمدے کے پاس سیئر کر دینا ملتا ہوں اگلے نیکٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سے بھی کو جمع سکی گوڈ لک آمین